نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر ہیں ایسے رسول ہیں انہوں نے غربت کو احتیار کیا ان کے اوپر غربت استراری نہیں تھی ان کے اوپر غربت جبری نہیں تھی انہوں نے غربت کو احتیار کیا آپ کو اور مجھے چھوٹ دی نرم بچھونوں پہ سونا ہے سو جاؤ لیکن زندگی کے مقصد کو نہ بھولنا یہ دنیا عارضی گھر ہے نبی کریم صحابہ کو سمجھا رہے ہیں ایک درخت ہوتا ہے ایک درخت ہوتا ہے چھاؤ دار ہوتا ہے ایک مسافر کچھ دیر کے لیے اس کے نیچے رکتا ہے کس لیے ریسٹ کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں کیا کبھی مسافر نے کسی درخت کے نیچے گھر بنایا ہے کیا عارضوں کے محلات کو سجایا ہے نہیں نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک مسافر کسی ہے جو درخت کے نیچے مثال دنیا کے ساتھ دے رہے ہیں یہ پوری کی پوری دنیا کی زندگی بندہ مومن کے لیے ایک درخت کے نیچے رہنے والے مسافر کی طرح ہوتی ہے وہ اس دنیا میں عارضوں کے محلات نہیں سجاتا وہ اس دنیا کے اندر پلازے بیلڈنگ ہیں اور انہی چیزوں کے پیچھے نہیں باگتا اگرچہ جائد ہیں لیکن لیکن اگر ایک بندہ حد سے تجاوز کر جائے دنیا ہی کے پیچھے باگتا رہے دنیا ہی کی کاروبار میں پڑتا رہے صرف دنیا ہی اس کا مقصد ہو جائے پھر آخرت کو بندہ بھول جاتا ہے دنیا کے پیچھے بھاگنے سے آخرت چھن جاتی ہے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں سب سے زیادہ حسارے کا سودا کس نے کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا ہی کی زندگی کو اصل سمجھا اسی کے لیے آٹھ گھنٹے اسی کے لیے دس گھنٹے محنت کی اور ان کے بیوی بچوں نے کہا ان کے بیٹوں نے کہا ان کے بھائیوں نے کہا تم بڑا اچھا کام کرتے ہو تم بڑا امدہ کام کرتے ہو انہوں نے تو یہ کہا کہ تم بڑا اچھا کام کرتے ہو بڑا امدہ کام کرتے ہو دنیا کی ہر اسائش ہمیں دی ہے اللہ کہتا ہے اگر یہ دنیا کے اندر مگن ہو کر آخرت کو بھول بیٹھا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا ایسے لوگوں کا قیامت کے دن میں نام عمال ہی نہیں تولوں گا دنیا کی زندگی میں محب ہونے والے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہی گھاٹے میں ہیں یہی حسارے میں ہیں انہی کو اصل حسارہ پوجھ رہا ہے ان کا تو نام عمال بھی نہیں تولا ان کا تو ہم نے نام عمال بھی نہیں تولنا لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے کن فی الدنیا کا انہ کا غریب بیٹا سمجھ کے کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر کو بیٹا سمجھتے تھے کہتے ہیں کن فی الدنیا کا انہ کا غریب اور میرے بیٹے زندگی ایسے گدار جیسے تو دنیا سے اجنبی ہے دنیا کی کسی چیز میں دل مت لگانا او عابر او عابری سبیل یا ایسے گدار کہ تو مسافر ہے مسافر کتنا کو دل لگاتا ہے دنیا میں مسافر جب ایک راستے پر چل رہا ہوتا ہے رستہ گدرتا جا رہا ہوتا ہے اسے کوئی ٹینشن نہیں کونسا علاقہ گدر گیا اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی تیری توجہ دنیا کے اندر اتنی کیوں ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اور لوگوں میری نصیحت یاد کر لو جب کوئی سورج تلو ہو جائے اس طرح اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو کہ زندگی کا آخری سورج ہے اگر حقیقت میں اس نصیحت پر عمل کیا جائے آپ کی اور میری زندگی بدل سکتی ہے